موسیقی موسیقی اکبر ایکسپریس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر مارچ میں اکبر ایکسپریس کو چلایا جاتا ہے جیسے کہ آپ تمام بھائی ریل فینز مسافر جانتے ہیں رمضان المبارک سٹارٹ ہو جائے گا اور رمضان المبارک کے پہلے جو دو اشری ہوتے ہیں مطلب کہ بیس روزے ٹرینوں میں مسافر نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں پچھلے سال بھی دیکھا گیا تھا تقریباً بیس دن پارک بزنس ایکسپریس کو بند رکھا گیا تھا اور اس کا جو لوڈ ہے وہ کریچی ایکسپریس پر منتقل کیا ہوا تھا اسی طرح لاسٹ یئر دیکھا گیا تھا کہ ٹرینز خسارے میں چل رہی تھی بیس سے بائیس رمضان المبارک کے بعد جا کر ٹرینوں میں مسافروں کی تداد میں اضافہ ہوا تھا اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر مارچ کے دوسرے ہفتے اکبر ایکسپریس کو چلا دیا جاتا ہے اور رمضان المبارک کا سٹارٹ بھی ہو جائے گا تو پہلے جو بیس روز ہوں گے اکبر ایکسپریس کیسے سروائب کرے گی لاہور سے کوئٹا کے درمیان تو میں سوچتا ہوں کہ اکبر ایکسپریس اگر چلانی ہی ہے تو تقریباً اکیس سے بائیس رمضان المبارک کو اسے چلایا جائے لاہور اور کوئٹا کے درمیان اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہی اکبر ایکسپریس کامیاب ہو سکتی ہے ان دنوں میں مسافروں کا رجحان بھی ہوگا اور مسافر بھی اگھا ہو جائیں گے کہ لاہور سے کوئٹا کے درمیان چلنے والی اکبر ایکسپریس کو پاکستان ریلوے نے بحال کر دیا ہے اگر مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے اکبر ایکسپریس کو چلا دیا جاتا ہے تو مشکل ہے کہ یہ ٹرین پہلے ہی یا دوسرے ہفتے پاکستان ریلوے کو اچھا بزنس دے تو یہ میرا ایک خیال تھا جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اگر اکبر بھکٹی ایکسپریس کو اپریل کے پہلے ہفتے یا یکم اپریل سے بھی چلا دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر ہوگا تو اس ٹرین کا ابھی فی الحال کوئی اوفیشل نوٹیفکیشن تو نہیں جاری ہوا امید ہے کہ آنے والے ٹائم میں جاری ہو جائے گا میرے پیارے دوستو یہ اپ ڈیٹ آئی ہے تو مسٹر پھرتو نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور امید ہے مزید کیلئر ہو جائے گا اور یہ ٹرین آپ کو آپ سے کچھ ہی عرصے میں چلتی ہوئی دکھائی دے گی تو اس کا جو روٹ ہے پاکستان ریلوے کی طرف سے جو کیلئر کیا گیا ہے لہور سے براستہ فیصلہ باد جہانیاں مطلب کہ ٹرین ملتان نہیں جائے گی اور خانے وال سے کورڈ لائن پر منتقل ہوگی جہانیاں بہاولپور گھوٹ کی سکھر جیکباباد سے ہوتی ہوئی کوئٹہ پہنچے گی تو میرے پیارے دوستو پاکستان ریلوے جیسے کہ کچھ ماہ سے ٹرینیں تو چلا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ آپ ان ٹرینز میں سفر کریں ان ٹرینز کو کامیاب کریں تاکہ پاکستان ریلوے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور پاکستان ریلوے مزید ترقی کریں ٹرینز کے ریکس کو اپگریڈ کریں زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا تو پھر ہی پاکستان ریلوے بہتری اور کامیابیوں کی طرف بڑھے گا اس کے ساتھ سال لاسٹ ویڈیو میری آئی ہے جیسے کہ پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے قرائےوں میں دو فیصد اضافہ کیا ہے تو میری لاسٹ ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مزید معلومات شیئر کی ہے تو یہ تھی دوستو ایک چھوٹی سی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو اکبر بھکٹی ایکسپریس کی اپڈیٹ دی مزید آنے والے دنوں میں جیسے جیسے اس ٹرین کے بارے میں کوئی اپڈیٹ آئے گی تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر ابھی تک آہاں میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل مسٹر پرتو کو کالیں سبسکرائب بیل ایکوں کو کالیں پریس تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مسٹر پرتو آپ سے چاہتا ہے اجازت اللہ حافظ